اس آواز کو سن کر وہ کھاٹ کے لیچے چھپ جاتے ہیں اور جیسے تو یہ آواز بند ہی نہیں ہو رہی ہو وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو زور سے بند کر لیتی ہیں اور اچانک سے دروازہ کھلتا ہے انہیں پیروں سے گھسیت کر وہ باہر لے جاتی ہے وہ دونوں زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز سنے والا کوئی نہیں ہوتا جیسے تو ان کی جیب اس نے اپنی مٹھی میں پکڑ لی ہو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جیسے تو ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن کسی بری انرجی نے ہمیں زور سے دبا لیا ہو ایسا ہی کچھ محسوس کر رہے تھے یہ دونوں نمشکال دوستو میں تمنہ پھر سے سواگت کرتی ہوں آپ کے ہی اس یوٹیوب چینل میں اس چینل میں ہم پیر نورمر ایکٹیوٹی ہورر سٹوری اور کچھ ایسی پورانک کتھا لے کر آتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں تو جڑے رہیں اس چینل سے اور سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے ہمیشہ لاتی رہوں سونو کے پاس چاچا جی کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں گھر بنوا رہا ہوں تو اس سمیہ کے لیے گاؤں آجا بیٹا آ کر میری مدد کر دیں سونو بھی ہامی بھر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بیتا جی سونو کی دادی کی ابھی ابھی ریٹائرمنٹی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیئے تھے جس کے چلتے اب وہ گھر بنوانے جا رہے تھے سونو اپنے چاچا کی مدد کے لیے اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ میں لے لیتا ہے اور دونوں بائیک پر سوار ہو کے چاچا جی کے گاؤں نکل جاتی ہیں سوچا تو انہوں نے یہ تھا کہ یہ شام کے چھے بجے سے پہلے چاچا جی کے گھر پہنچ جائیں گے لیکن دسمبر کا مہینہ تھا اس سمیہ تھنڈ کافی زیادہ تھی اور کوہرے نے چاروں طرف سے روڈ کو جیسے تو گھیر رکھا تھا اب ان کو ایک ہوتل پر پہنچتے پہنچتے ہی ساتھ بج جاتے ہیں جو کی گاؤں سے لگ بک تین کلومیٹر کی دوری پر تھی اس ہوتل میں دونوں دوست رکھتے ہیں ہاتھ مو دھوٹے ہیں اور بھوک لگی ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ کچھ کھا لیا جائے کھانا کھانے کے بعد یہ جیسے ہی اپنی بائیک کو سٹارٹ کرتی ہیں تو بائیک اس سمیہ سٹارٹ نہیں ہوتی بائیک ان دونوں کی خراب ہو چکی ہے یہ بائیک کو دھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں خود سے کچھ چیک کرتے ہیں کہ بائیک کو کسی طرح ٹھیک کر لیا جائے کیونکہ اب تین کلومیٹر کا راستہ بچ جاتا تھا یہ لوگ بائیک کو اچھے سے دیکھتے ہیں بائیک کو دھکا بھی لگاتے ہیں لیکن بائیک سٹارٹ نہیں ہوتی انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ گاؤں ابھی لگ وقت تین سے ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے اور رات بھی کافی ہو گئی ہے گاؤں میں تو جیسے سب آٹھ بجے ہی سو جاتے ہیں آپ بھی گاؤں کا ماحول جانتے ہی ہوں گے شہر کی طرح گاؤں میں لوگ زیادہ دیر تک نہیں جاتے آٹھ نو بجے تو گاؤں میں آپ کو ایک پرندہ بھی پر مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا کچھ گاؤں ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آٹھ سے نو بجے تک سو جاتے ہیں اور صبح چار سے چھے بجے تک اُڑھ ہی جاتے ہیں تو ان کے چاچا کا گاؤں بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے ہی یہ اپنی بائک کو توڑ مروڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح بائک سٹارٹ ہو جائے انہیں اپنے سامنے سے ایک پکڈنڈی پر آتا ہوا سائیکل کی گھنٹی بزاتا ہوا بزرگ آدمی نظر آتا ہے جس نے اپنے سر پر ایک گمچھا بان رکھا ہوتا ہے یہ سائیکل کو ان کے پاس لاکر روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں جانا ہے تم دونوں کو یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے چاچا کے گھر آئے ہیں لیکن ہماری بائک خراب ہو گئی ہے اب ہمیں پیدل ہی پہنچنا ہوگا اور پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی یہ بزرگ ویکسی جیسے تو ان کی طرف ایک سمائل دیتے ہوئے آگے کیوں اور نکل جاتا ہے اب یہ دونوں بائک کو دھکا لگا کر پیدل پیدل چلنے لگتے ہیں پیدل چلتے چلتے رات کے لگ بک آٹھ بچ چکے ہوتے ہیں لیکن اب تک گھر نزدیک نہیں آیا اور وہی بوڑا ویکسی انہیں دوبارہ سے اب یہ دونوں اسے دوبارہ بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ بوڑا ویکسی تہا سوچتے ہیں کہ شاید اس کے دماغ سے بات سکپ ہو گئی ہوگی اب یہ دونوں دوست اسے دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے چاچا کے گھر جا رہے ہیں اور دوبارہ سے اپنی بائک کو دھکا دینے لگتے ہیں سمیہ لگ بک رات کے نو بچ جاتے ہیں جیسے تو گھر نزدیک ہی نہ آ رہا ہو اور دوبارہ سے وہی بوڑا ویکسی ان کے سامنے ٹکرا جاتا ہے اب ان دونوں میں سے ایک کو گصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تین بار بتا چکے ہیں چاہے ہم کہیں پر بھی جا رہے ہیں آپ کو کیا اور چپ چاپ آگے کیوں چل جاتے ہیں اس سمیہ وہ مسکرہ نہیں رہا تھا بلکہ زور زور سے ہکنے لگتا ہے اب یہ گھر پہنچتے ہیں رات کافی ہو چکی تھی اب چاچا کہتے ہیں کہ بیٹا تم دونوں کو اتنی دیر کیسے ہو گئی تو بتاتا ہے سونوں کہ کس طرح سے اس کی بائک خراب ہو گئی اور وہ پیدل اتنی دور سفر تیہ کر کے آئے ہیں چاچا جی کہتے ہیں کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی جیسے نورمل ہم سب کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ اچھے سے سفر رہا اسی طرح ان کی چاچا بھی پوچھتے ہیں تو سونوں بتا دیتا ہے کہ سفر میں تو کوئی پروپلم نہیں رہی لیکن ایک بڑے نے دماغ خراب کر دیا بار بار پوچھ رہا تھا کہاں جا رہے تھے اور اس کی ویش گوشہ بتائی کہ وہ سائیکل پر تھا سائیکل پر بار بار گھنٹی بجا رہا تھا سائیکل کی اور ایک ہی سوال لگ بگ اس نے تین بار ہم سے پوچھا تین بار وہ الگ الگ راستوں پر ملا چاچا جی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون تھا لگ بگ ہر گاؤں کا یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پہرے دار پتر ہوتا ہے پتر ویسے بھی ہماری پہرے داری کرتے ہیں انڈین کلچر میں تو یہ کافی زیادہ مانتہ ہوتی ہے کہ پتروں کی سیوہ کی جاتی ہیں اسی کان وہ ہماری بھی ہمیشہ رکشہ کرتے ہیں اسی لیے گاؤں کا ایک پہرے دار پتر تھا جو انہی راستے میں تین بار ٹکر آیا چاچا جی کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ کسی انجان ویتی کو ہی ٹکر آتا ہے اس نے تمہیں تو گاؤں میں اکثر آتے جاتے دیکھ رکھا ہے تم بچپن سے ہی گاؤں آتے جاتی ہو شاید تمہارے دوست کا جب اس نے نیا چہرہ دیکھا ہے نا تو اسی لیے اس نے تین بار تمہیں روکا ٹکا ہے کوئی بات نہیں بیٹھو آرام کرو چاچا جی نے چائے پانی پلاتے ہیں آپ کو پہلے اس پہرے دار پتر کے بارے میں بتا دیتی ہیں یہ جو پتر ہوتا ہے یہ گاؤں کی رکشہ کرتا ہے گاؤں میں کوئی بھی بری چیز آ رہی ہو یا گاؤں میں کبھی بھی کچھ برا ہونے والا ہونا تو یہ آگے اڑ جاتے ہیں اور اس برائی کو روک لیتی ہیں اب ان دونوں کے آنے سے بھلا گاؤں میں کیا برا ہونے والا تھا جب اس پتر نے انہیں روکا ہے تو شاید کچھ نہ کچھ تو برا ہونے ہی والا تھا چاچا جی کے دماغ میں بار بار یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ پتر نے آخر بچوں کو کیوں روکا وہ بھی راستے میں تین بار یہ پتر جب بھی کوئی نیا چہرہ دیکھتا ہے نا تو ایک بار اسے بھاپنے کی کوشش ضرور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس ارادے سے یہ گاؤں میں انٹر کر رہا ہے اگر اس کا ارادہ غلط ہوتا ہے تو وہ اسے سزا دیتا ہے کبھی کبار اس کی طبیت خراب ہوتی ہے کبھی کبار انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے جی ہاں دوستو آپ کو یہ سننے میں ذرا عجیب لگا ہوگا لیکن یہ جو پہرے دار پتر ہوتے ہیں نا یہ آپ کو اگر آپ کسی پچھڑے ہوئے گاؤں میں انٹر کریں گے نا تو اگر آپ کا چہرہ اس گاؤں کے لیے نیا ہوگا طریقے سے اس گاؤں کا برا کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں تو یہ آپ کو دوبارہ نہیں دکھیں گے اگر آپ کے من میں کوئی بھی بری چیز ہے اس گاؤں کے پرتی یا اس گاؤں کے کسی انسان کے پرتی آپ وہاں پر کچھ برا کرنے گئے ہیں تو یہ پہلے ہی آپ کو روک دیں گے اور آپ کا برا بھی ضرور کر دیں گے یہاں تک کی کئی کیسز میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ پتر اس برا سوچنے والے لوگوں کی ہٹیا بھی کر دیتی ہیں اب چاچا یہی ساری باتیں سوچ کر پریشان تھے کہ آخر بچوں کو یہ پتر کیوں نظر آئے ہیں اور وہ بھی تین بار انہیں دیکھ کر ہسے ہیں چاچا اتنا سوچی رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھاتے کھاتے چائے پانی پیتے پیتے لگ بگر رات کے بارہ بج جاتی اور بارہ بجے کے بعد جیسے تو سائیکل کی گھنٹی بچتی ہیں اور اب تینوں در جاتے ہیں کہ سائیکل کی گھنٹی آخری گھر تک اور اب دروازہ کھٹکنا شروع ہوتا ہے دروازہ زور زور سے کھٹکتا رہتا ہے چاچا بھی یہ سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر تک آ گیا انہیں لینے دوزو دوز در جاتے ہیں اور در کر کھاٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں اسی سمیت چاچا اپنی ایک کتاب نکالتے ہیں جس سے کچھ منتر اپچارن کرنے لگتے ہیں اور دروازہ کھٹکنا اب بند ہو جاتا ہے اور وہ پتر دور چلا جاتا ہے جیسے تو سائیکل پر سائیکل کی گھنٹی بجاتا ہوا جیسے جیسے سائیکل دور جاتی ہے گھنٹی کی آواز کم ہونے لگتی ہے تو دونوں لڑکوں کی جیسے جان میں جان آتی ہے اب چاچا جی کہتے ہیں کہ تم دونوں سو جاؤ میں جرا بات ہوں جا کر آتا اور صبح تمہارا اتارہ کروائیں گے ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو پتر کو کھٹکی ہے اگر پتر کو کسی سیوہ کی ضرورت ہوگی تو ان کی سیوہ بھی کی جائے گی اور جو بھی سمسیہ ہے اس کا سمادان کیا جائے گا پلحال یہ رات گزر جائے اب یہ چاچا جیسے ہی باتروم کی اور جاتے ہیں باتروم میں واشمیوز کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جیسے تو دروازہ باہر سے بند ہو جاتا ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا اور اب وہ پتر دوبارہ سے دروازے کے مین گیٹ کے سامنے آ کر سائکل کی گھنٹی بجانے لگتا ہے اور دروازے کو زور زور سے کھٹ کٹانے لگتا ہے اب وہ باہر سے آواز لگاتا ہے دروازہ کھولو گے یا اسے توڑ گوں اس گاؤں کا میں کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گا دونوں اپنی مرضی سے باہر آ جاؤ یا تم دونوں کو گھسیٹ کر باہر کھیچ لوں گا دونوں لڑکے یہ بات سن کر بڑی بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں کہ آخر یہ اتنی پیرنورمل ایکٹیوٹی ان کے ساتھ ہو کیسے رہی ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایسا کچھ ایکسپیڈینس لیا کہ سچ میں کوئی بھوٹ پریج جیسی چیز یا پھر پتر جیسی چیز ہوتی ہے جو ایکزسٹ کرتی ہے اور اس حد تک آپ کو دیکھ سکتی ہے محسوس ہو سکتی ہے یا پھر کہیں کہ پریشان کر سکتی ہے اب چاچا بادروم کا دروازہ توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے میں ہی مینگیت کا دروازہ کھول جاتا ہے اور وہ اندر آ جاتا ہے ان دونوں کو گھسیت کر باہر لے جاتا ہے اور دونوں جیسے تو خون کی انپیا کرنے لگتے ہیں چاچا کے فون پر ایک ریکورڈنگ پورورڈ ہوتی ہے جس میں یہ دونوں دوست آپس میں بات کر رہے تھے کہ چاچا کے گھر جائیں گے اور رات کو ہی مال اتھا لیں گے کیونکہ چاچا نے گھر بنانے کے لیے جو پیسے رکھ رکھے تھے اس کی چوری کے لیے یہ دونوں دوست چاچا کے گھر آئے تھے جو کی ایک تو خود ہی چاچا کا بھتیجہ تھا اور دوسرا چاچا کے بھتیجے کا دوست ان کا پلان کچھ ایسا تھا کہ چاچا کا بھتیجہ تو رکھتا اپنے دوست کو کسی بہانے سے بھیج دیتا اور بعد میں دونوں آپس میں آدھے آدھے پیسے بات لیتے جس کا پتہ اس ریکوڈنگ کے چلتے چلا جس میں ان دونوں نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا اب کس طرح سے اس کے فون سے چاچا کے پاس یہ ریکوڈنگ گئی اور ان کی لاش جنگل میں ملی تو کیا آپ بھی جانتے ہیں کوئی ایسے سٹوری جس میں کوئی اینرڈی کسی گاؤں کی یا کسی پرٹیکولر چیز کی رکشہ کر رہی ہو چاچا نے خود بتایا کہ کس طرح سے پتر ان کی رکشہ کرتے ہیں اور ان کی ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی رکشہ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس پتر نے اس خوپناک سٹوری کو انجام دیا اگر آپ کے پاس بھی ہے کوئی ایسی سٹوری جو لوگوں کے دلوں کو چھو جائے یا درہ کرتے تو آپ وہ سٹوری مستقید سکتے ہیں میں اپنی آواز میں آپ کے سٹوری بھی اس چینل پر ضرور کناؤں گی آپ سٹوری کو بھیجنے کے لیے کمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر میں ایک ورڈس اپ نمبر اب سکرین پر منشن کر دوں آپ اس ورڈس اپ نمبر کے ذریعے بھی مجھ سے کونٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی کمنٹ کیا کرو کمنٹ سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتا ہے آپ کے کمنٹ میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا کام کرتے ہیں اور جس کا بھی کمنٹ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے گا اس کا نام اور کمنٹ میں ویڈیو میں منشنز ضرور کروں گی تو فٹا فٹ سے کمنٹ کرو ساتھی اپنا اپنے دوستوں کا اپنے پریبار کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی کسی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ نوشکا